لینجی شیخ صاحب ماشاءاللہ مبارک بات قبول کیجئے آپ لوگوں نے پاکستان کو ڈیر سالوں میں اور یہ سعید ملی صاحب ملی صاحب بھی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ان کی پارٹی ویسے تو یہ شریع بننے ہیں آپ لوگوں نے ڈیر دو سال چار سالوں میں پاکستان کو ایشیا کا غربت کا ٹائگر بنا دیا ہے غریبوں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خون نوچے اور بعد میں اللہ نہ کرے وہ حالات آجیں کہ آپ کے محلوں کو وہ جا کے ملیہ میٹ کر دیں یہ حالات پیدا کر دی ہیں اپنے ڈیر سال میں شیخ صاحب مبارک بات شکریہ علانہ صاحب میں آپ کی مبارک قبول کرتا ہوں لیکن میرے کا معروضہ یہ ہے کہ سولہ مہینے میں یا تیرہ مہینے میں ہماری جو کار کر دی ہے ہم نے پاکستان کو ڈیپارٹ کرنے سے بچایا ہے ہم نے پاکستان کے خارجہ تعلقات سر میں بڑا بور ہو گئے ہوں اس بات سے خدا کی قسم یہ نا کہیے گاندو بار شوفیس کروڑ عوام ڈیپارٹ ہو گئی بلانہ صاحب بات سن بھی لیجیے پھر آپ بات کٹ لیا کریں بات میں سب سے کٹو کٹ بحال بھی صرف نہیں کیے بلکہ ازمائش کی اس گھڑی میں ان لوگوں نے ہماری مدد بھی کی ہے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دنیا ساری جانتی ہے بمائے پی ٹی آئی کے بمائے جماعت اسلامی کی یہ سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیپارٹ ہونے جا رہا ہے اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے آپ کو نیٹ ڈیپارٹ دورے غریب ہوتے ہیں نا ساتھ اب اب سارے بلانہ صاحب بات تو سن دی اگر یہ سب کچھ نہ کیا جاتا تو پیٹرول ہزار روپے لٹر ہو جاتا آنے کا تھی نہ ملتا فرمٹ سے ہرسی مہیا کی جاتی ہم نے ایک مختصر مدد میں اپنی سیاست کو دعو پر لگاتے ہوئے پاکستان کی پکا کے لیے وہ اتدامات ہوئے ہیں جو کہ ضروری تھے اگر جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے ویسے بڑا حوصلہ آپ کا سر آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ جو ملک کے حالات آپ نے کر دی ہیں اس میں بھی ما شاء اللہ آپ ابھی بھی اسی گفتگو پر کر رہے ہیں چلے آپ بات مکمل کر لیں بارال بڑا حوصلہ ہے آپ کا عوام آپ کو سنیں گے تو بڑا عوض چھاباش دیں گے یہ کہتا ہوں آپ بھی تھوڑا حوصلہ کیجئے مجھے بات کر لیں جی دی میں نے حوصلہ کیا یہ بات ایسی ہے یہ تو آپ مکپاشی کر رہے ہیں عوام کے زخموں پر یہ تو جو سنے گا وہ یقین جانے آپ تو آپ کی بات سن کے لوگ حاصلیں ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ یہ آپ عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پیس لے کے سامنے سب اپنا سر جھکائیں گے اور اسے قبول کریں گے نہیں آپ کم بز کم حقائق کو تو نمس کریں آپ کہہ رہے ہیں ملک جو ہے وہ ایک ہزار روپے لیٹر ہو جانا تھا یہ ہو جانا تھا آپ خدا کا حاف کریں جہاں پر ملک کھڑا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ تو وہ ظلم آپ نے کر دیا آپ کو عام عوام کے حالاتے نہیں پتا آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں براہ مہربانی مجھے بھی بات کر لینے دیجئے ورنہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا نہیں آپ کیسے نہیں بات کرنے دیں گے آپ نے سارا کچھ کیا اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں بات نہ کرے آپ کو نمت پاسی کر رہے ہیں آپ کے جملے سر صاحب اپنی باری بات کرے سر صاحب بات سب کو کر لیں چلے 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 وہ آتوں میں آپ کی طرح ملی صاحب چلے سر شیخ صاحب بسم اللہ بسم اللہ شیخ صاحب کپریڈ کریں جہاں تک عوام کا تعلق ہے جماعت اسلامی نے کونسا ظلم کیا سر اس لیے ہم کٹ سکتے ہیں آپ کی بات ایک منٹ دے دیں نراز ہو جائیں گے چلے میں نہیں کرتا شیخ صاحب بسم اللہ شیخ صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں حمد انگوش حمد انگوش ہو کے سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں آپ کو عوام سن رہا ہی عوام کا سمندر آپ میں بہت احترام ہے یقینا یہ بہت اچھی جماعت ہے لیکن بدقسمتی سے عوام ان پہ اعتماد نہیں کرتے پھر یہ ہمارے اوپر تنسرہ کرنے کی بجائے اپنے بیانیاں دیں تاکہ ان کی بات سن لی جائے بھائی اپنا بیان آپ اپنی بات کریں اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہوا اور جو پہلے ہوتا رہا جو آپ کو لاتے رہے آپ کو بھی پتہ ہے اگر آپ اس طرح کی گفتگوئی کریں گے تو میں بھی ساری بات کروں گا چلیں ایزی ہو جائیں میں لالچند بلانا صاحب ذرا ان کو سکھائی ہے میں کیا سکھاؤں ہوں نہیں مصلا بہت کا بات ہوئی آپ اپنی بات کریں جماعت اسلامی پر آپ شروع ہو رہے ہیں چلیں شیخ صاحب بات کریں گے کسر بھئی میں آپ سے رگست کرتا ہوں شیخ صاحب آپ بات کریں گے آپ بھی تو پیڈی ایم پہ بات کر رہے تھے تو مجھے بھی حق ہے کہ میں نے کوئی ایسی بتائزی بھی نہیں کی میں نے احترام کے ساتھ ہی آرز کیا ہے کہ امام آپ پہ اعتماد نہیں کرتے اٹھانہ کے الیکشن میں کون اٹھان ہو گیا یہ ابھی جواب دیں گے اب بعد میں دیں گے صرف اے اور کون فیڈ نے بھی جو اس امیلی میں جو کار کردگی تھی وہ سب کے سامنے بہارہ اس مات کو چھوڑیے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفائج ہونے سے بچایا ہے ہم نے پاکستان کو تیرہ سے اٹھارہ تک چھے پرسنٹ کی گروت پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا ہم نے پاکستان میں موٹر ویز دیئے ہیں ہم نے پاکستان میں بجلی کے کارکانے لگا کر بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈم کو ختم کیا ہے ابھی جب پھر موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ ترقی کا وہ سفر جو اٹھارہ میں اسٹیپلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کے جس کا راستہ روکا تھا چلیلے سار آگے ملی صاحب کافی دیر سے اتضاف کریں ملکہ آپ نے دینا ہے میں آپ کی طرف آوں باری اب ذرا ملی صاحب جمہوریت ہے میرے شو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک